السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گجرات کے تمام جلوں کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب چینل جبیر داؤ کوترہ علماء کرام بیانات آگے بڑھ جاؤ دوہن سلی علی رسول کریم ام آگات بہترم بھائیو دوستو اللہ تعالی شانو کا بہت بڑا حسان ہے بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارے زلے کے ساتھیوں نے تین چار مہنے پہلے یہاں مجادر میں استعمال تیہ کیا تھا الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو یہ دین دیکھنے کا موقع تا فرمایا اور یہ استعمال کی محنت کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں پہلے آنے کے لئے خطے وار جماعتوں میں قبول فرمایا یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا اللہ کا کرم ہے ہماری خطے وار جماعتیں یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ پنڈال میں اپنی ذمہ داری نباتی ہے کیونکہ مختلف کام ہوتے ہیں ایک مجمع ہے جو پیشے آئے گا سر سے مغرب سے کل آئے گا اور یہ مجمع ہماری دعوت پر آئے گا ہمارے بلانے پر آئے گا ہم نے ان کو بلائے آئے یہاں تو لوگ دو دن اپنے کام دندا سارا بند کر کے ہماری آواز پر یہاں پہنچیں گے اب ظاہری بات ہے ہمارا استعمال تو ایک دین کی بنیاد پر ہے ہم استعمال سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں دین کا دین کی محنت کا ایک عمومی ماحول بنے دین کا اور دین کی محنت کا ایک عمومی ماحول بنے ہماری یہ محنت ہمارا یہ کام کسی محدود طبقے میں نہ رہے کوئی محدود سماج میں نہ رہے چونکہ دین سب کے لئے ہیں تو دین کی محنت بھی سب کے لئے ہیں ہمارے حضرت ماما عبراہیم صاحب دیولاد عمد برکاتو ماما فرماتے ہیں ہمارے اس کام کا عمومی ماحول دو چیزوں سے بنتا ہے ایک تو پیدل جماعتوں سے پیدل جماعتوں سے کہ آدمی اپنے زون میں پیدل چلے علاقوں میں پیدل چلے ان پیدل جماعتوں سے ماحول بنتا ہے پیدل جماعتوں سے ہمارے یہاں ماحول بنتا ہے اور دوسرا ہمارے عمومی استعمال کی وجہ سے عمومی استعمال جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر تک کا آدمی آجاتا ہے دیہاز سے لے کر شہر تک کا آدمی آتا ہے انپڑ سے لے کر پڑا لکھا ہر قسم کا آدمی آجاتا ہے اس میں ہر طبقے کا آدمی استعمال میں آجاتا ہے اور لوگوں کے ذہن بنتے ہیں دن دن عمال میں جڑتے ہیں نہیں یہاں پر دن کی باتوں کو سنتے ہیں عمال میں جڑتے ہیں لوگوں کا ذہن بنتا ہے جذبات بدلتے ہیں اندر کے دائیے بدلتے ہیں آدمی کے اندر کے ویچار بدلتے ہیں آدمی کچھ لے کر یہاں سے جاتا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اس سوہ میں آدمی آنے کے بعد گھر آنے کے بعد بھی دیکھتے تھے کہ مہینے تک لوگ سروں پر سے ٹوپیا نہیں اتار دیتے ایسا ماحول تھا اس سوہ میں جا کر آئے ہیں مہینوں تک ان کے سر سے ٹوپی نہیں گزرتے تھے لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے ایسی عظمت کیونکہ اس سوہ میں جا کر آئے دین کی باتوں کو سنا ہے اندر کے جذبات بنے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے گئے تھے بدل کر آئے ہیں بہت بڑی چیز ہیں یہ ایک عمومی ماحول بنتا ہے اس کے ذریعے اس لئے ہمارا اس سوہ ایک دینی اس سوہ ہے یہ کوئی میلہ نہیں ہے یہ کوئی میلہ نہیں ہے باقی جتنا انتظام ہے کھانے کا پینے کا پارکنگ کا پانی کا استنجا وضو سارا یہ انتظام کی جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ تو اپنی جمع داری پوری نبھائے گی مشورے سے ان کو سپا گیا ہے خیر تک رہیں گے وہ انسانی ضرورت تک کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو سپورا کریں گے ہی وہ ہماری یہ خطے وار جماعتیں اندر یہ پینڈال کے اندر جو مجمع پہنچے گا یہ مجمع غفلت سے اپنا وقت نہ گزارے یہ مجمع تسلسل کے ساتھ عامال کے اندر رہے اور مجمع تین دین یہاں کے قیام یہاں کی مجالیس یہاں کی عامال یہاں کی فکریں ان چیزوں کو اپنے اندر منتقل کر کے اپنے گھروں میں پہنچے یہ کب ہوگا جب ہماری خطے وار جماعتیں فکر میں ہوگی یہ مجمع جس کا اللہ نے توفیق دی ہے شروع میں آنے کی یہ مجمع جتنا متفقر ہوگا جتنا متحرک ہوگا اپنے اپنے خطے میں علاقوں میں اپنے اپنے گالوں کے اندر اس کا یہ اثر ہوگا کہ آپ کے گالے میں کہیں سے بھی کوئی آدمی آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ عامال کے اندر جھڑتا رہے گا اس کا وقت صحیح لگنا چاہیے حضوروں سے سنا کہ ہماری یہ جماعتیں جو پہلے آتی ہیں ان کی جو نیتیں ہوتی ہیں ان کے جو اندر کی ارادے ہوتے ہیں ان نیتوں کے اثرات پیچھے آنے والے مجمع پر پڑتے ہیں پیچھے جو مجمع آئے گا اس پر سارے اثرات کس کے پڑھیں گے اس مجمع کی نیت کا یہ مجمع اگر کھانے پینے سونے کی نیت کر لے گا تو پیچھے آنے والا مجمع اسی نیت سے اندر بٹھے گا اور یہ مجمع ماشاءاللہ عامال کا شکروں کا تشکیلوں کا اور اپنے معمولات کے پورا کرنے کا یہ اندر سے دائیہ بنا لے گا یہ نیت بنا لے گا تو پیچھے آنے والے مجمع پر ہماری نیتوں کا یہی اثر ہوگا کہ پیچھے جیتنا مجمع آئے گا چاہے کوئی بھی ہو انشاءاللہ اس کا وقت گفلت سے نہیں کٹے گا ہماری ان مذیوار ہماری جماعتوں کو بہت متحرک ہونے کی ضرورت ہے یہ معطل اور بیکار ہو کر بیٹھے نہ رہے ہم اپنی آپس کی حل کے بنا کر باتوں میں نہ لگے بلکہ اپنے گالوں کے اندر ہم چوکننے رہے چوکننے رہے کون آیا کہاں سے آیا کس کے مقام آدمی آیا کیونکہ سب کو دعوت دی ہے تو سب آئیں گے ہر قسم کا آدمی آئے گا نیا آدمی بھی آئے گا جس نے زندگی میں آت تک استعمال نہیں دیکھا مانوس بھی آئیں گے غیر مانوس بھی آئیں گے علماء بھی آئیں گے ہے نے پڑے لکھے لوگ بھی آئیں گے ڈاکٹر بھی ہوں گے انجینئر بھی ہوں گے خمدبات میں بہت سالوں پہلے ایک استعمال ہوا استعمال جب ختم ہوا تو ایک کلیکٹر تھے ریٹائر کلیکٹر صاحب ساتھیوں کو پتا چلا تھا کھت سوار جماعت کی یہ کلیکٹر صاحب ہے مسلمان یہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ مجمع میں جہاں ٹھہرے تھے ساتھیوں نے ان کی اخیر تک پوری دیکھ بال کی خدمت چونکہ وہ تھا اوچھو اوپر کا آدمی اونچے لیول کا آدمی تھا تو اخیر تک اس کی دیکھ بال خدمت اس کو چائے پانی ساری چیزوں کا بیٹھے بیٹھے وہاں انتظام کرتے رہے استعمال ختم ہو گیا دعا ہو گئی تو سارا مجمع جانے لگا لیکن وہ کلیکٹر صاحب وہاں بیٹھے بیٹھے رونے لگے وہ ایسے سماج میں سے آئے تھے کہ جیس سماج میں تبلیغ کا کام نہیں تھا بیٹھ کے رونے لگے بہت روئے بہت روئے ساتھیوں نے دیکھ رونے دیکھ کوئی ایک طرف بیٹھے رہے دعا ختم ہو چکی تھی لیکن ان کی دعا رونہ بند نہیں ہوا تھا کافی دیر کے بعد وہ اٹھے اور اپنا موں ساتھ کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھایا ساتھیوں نے ان کو گاڑی پر بٹھا کہنے لگے صاحب ہمیں بہت رڑیا تو لو نے کہا کہ ہمیں ماری زندگی میں پہلی وقت آؤ سمجلن نے استعمال جائے مارا ہاتھ نیچے کتلی بدھی استعمال یا نفس انبیلوں نے پرمیشن تھی پرمیشن تو وہی دیتا ہے زیلے میں کلیکٹر دیتا ہے لیکن مجھے کبھی جانے کی توفیق نہیں ہوئی میں نے پہلی مرتبہ ہی دیکھا اور ایسا استعمال ایسے عمال ایسی نمال ایسی دعا ایسے بیانات اتنے متاثر کہ میں اتنا متاثر ہوا تین دن کہ میں نے سوچا کہ میں بہت دیر کے بعد اس کام کے اندل لگا بہت مدت کے بعد مجھے اس کام کی سوجی ملی رہبری ملی مجھے بہت دیر ہو گئی مجھے دیر ہو گئی اور میرے سماج کو تو اس کام کی ہوا نہیں لگی ہے میرے سماج کو اس کام کی ہوا نہیں لگی ہے لیکن ایک بات میں نے تیقل لی ہے کہ انشاءاللہ اب میں اپنے یہاں جا کر اس کی محنت کروں گا اور لوگوں کو سمجھاؤں گا اس قسم کے لوگ ہمارے استعمال کے اندر آتے ہیں ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے ایک بڑا مجمعہ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے مانوس ہوتا ہے اس کو تو پتا ہے خوضی سنجا کا ہے کھانا کا ہے ہمارے یہاں کا نظام کیسا ہوتا ہے لمازوں کے بعد بیانات ہوتے ہیں بیانات کے بعد تشکیلیں ہوتی ہیں وہ تو پہلے سے ان کے لئے چیزیں متعارف ہوتی ہیں آپ کہو نہ کہو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ وہ تو سمجھاؤں مجمعہ ہوتا ہے انہوں نے زندگی میں کئی استعمال دیکھے ہوتے ہیں لیکن ایک مجمعہ ایسا آتا ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس مجمعہ کو لے کر بیٹھنا ہماری کھتے وار جماعتوں کی بڑی ذمہ داری ہیں ان کو لے کر بیٹھنا ان کا ذہن بنانا ان کو پلانا ان کو سمجھانا ان کو اکرام کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھا میں نئے نئے لوگ ہوتے ہیں نئے نئے لوگ ہماری کھتے وار جماعت ہماری یہ ساتھی جو ہیں یہ جماعتیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس لئے پہلے بلا دیا کہ آپ پہلے آگئے نہیں آپ کے ذمہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں اخیر تک ذمہ داری ہیں یہ مجمعہ اپنے گالوں میں جتنا متحرک رہے گا اتنا ہمارا مجمعہ عامال کے اندر جھوڑے گا تخت والوں کو بار بار نہیں کہنا پڑے گا جھوڑ جاؤ آجاؤ 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 یہ نہیں کہنا پڑے گا آپ کو متحرک ہونا پڑے گا آپ آگے بڑھیں گے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے آپ جھوڑیں گے دوسروں کو جھوڑیں گے ہر موقع پر اور دیان بھی رکھیں گے کون کس ٹائپ کا آدمی آ رہا ہے ہم کو ہمارے ساتھیوں نے بتایا گودرہ میں اس سے ماتا یہ پنچانو چھنو کی بات ہے ایک آدمی اس کے وہ غیر مانوس مانوس نہیں تھا آدمی اس کے بیٹے کچھ ہمارے جوان دوستوں سے دوستی تھی تو وہ دوستی دوستی میں استعمال چلے گئے دوستی دوستی میں جوانی اپنے جیسے جوانیوں کو استعمال لے کر آئے ان کے باپ کو پتہ نہیں ان کے باپ کو پتہ نہیں شام کو اس نے تلاش کیا تو پوچھا گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ادھر ادھر پتہ چلایا دوسرے یار دوست سے پوچھا تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ تمہارا چھکرا تو پڑا تبلیغ وڑا نا استعمال گیا جائے تبلیغ وڑا نا وہ غصے میں لال اس کے گاؤں سے گھدرا سو کلیومیٹر تھا اس نے گاڑی نکالی ایک دو اور نکالی ڈرائیور کو لیا چلا وہاں پہنچ گیا رات میں گھدرا دس گیارہ بجے ایسے سردی کا استعمال تھا رات کے دس گیارہ بجے اور وہ دس گیارہ بجے رات میں تو ہمارا مجمع سویا ہوتا ہے تو وہ تلاش کرنے پنڈال میں ادھر جامیں ادھر جامیں ادھر جامیں کھتے وار جماعت کے ساتھیوں نے کسی جگہ دیکھ لیا کہ یہ چاچا کسی کو ڈونڈ رہے ہیں مجھا چاچا کیا ہوا کس کو تلاش کرتے ہو تو غصے میں کہنے لگے تمہاری یہاں میرے چھوک رہا گئے ہیں ہم سننی لوگ ہیں ہم تمہاری استعمال میں نہیں آتے ہیں یہ وہ سب الٹی سلٹی باتیں کرنا شروع کی ہمارے ساتھی سمجھ گئے یہ آدمی کس خیال کا کس ذہنیت کا ہے تو بہت محبت سے دیکھو یہ بہت ضروری چیز ہے جتنا اکرام اخلاق محبت کیسا تمہیں آبی تو گیا چھوئی آگر پڑا ہوئے رات رہے کیا تمہیں بدانے سوچو ایک کام کرو تمہیں یہاں سوئی جاؤ تھوڑی بار آرام کرلو یہاں گر سوار پڑسن ہے ہمیں تمہیں سو دھوام عدد کری سو ہمیں سوئی آگر وہ ہماری جماعت کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بستر بھی لہ دیا بڑے میاں کو اوڑنے کا بھی دے دیا تکیا بھی دے دیا اچھا ان کا کھانا باقی تھے اب یہ تلاش کرنے نکلے مجمع میں یہ آن جا رہے وہاں جا رہے اور تخصے بات ہو رہی ہمارے ساتھی کی ہمارے کسی بذرگ کی بات ہو رہی تھی اور باتوں کے اندر اللہ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جنت ہیں دوزک ہیں آخرت ہماری تو چھے نمبر میں بات ہوتی ہیں تو ان کو تو سمجھانے والوں نے غلط سمجھایا تھا یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں تو وہ تلاش کرتے بھی جا رہے ہیں پنڈال میں اور ان کے کان میں بھی بات پڑ رہی ہیں کس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی باتیں صیرت کی باتیں وہ سنتے بھی جا رہے ہیں سنتے سنتے ارے وہ تلاش کرتے کرتے مجمع میں تھک گئے تھے ایک جگہ بیٹھ گئے ایک جگہ بیٹھ گئے اور پورا بیان سنا اور پورا بیان سننے کے بعد وہ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگیں کہ مجھے تو یہ سمجھایا گیا تھا کہ یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے ہیں ان کے تو ساری بات رسولوں کی اور ولیوں کی ہو رہی ہے تو انہوں نے تیع کیا کہ نہیں آج کا دن تو میں رک جاؤں گا جب آیا ہوں تو سن لوں گا پوری بات یہ کہتے کیا ہے اور ہم کو کیا سمجھایا جاتا ہے گاؤں کی مسجد میں چنانچہ پورا دن رکھ کے پورا دن دکھے پورے دن کے عامال دیکھے بہت متاثر ہو پھر دوسرے دن دعا تک رہے اللہ نے ان کا یہ دیڑ دین میں جو مجبوری سے آئے تھے شوق سے نہیں آئے تھے مجبوری سے آئے تھے تو اللہ نے ان کے ذہن میں اتنی بات ڈال دی اور تبلیغ ایسی اتر گئی کہ پھر ان کے چار مینے لگے کیا لگے بولو چار مینے لگے ہم کو بتلانے والوں نے بتلایا وہ مورم کمیٹی کے پرمک تھے تاجیہ کمیٹی ہوتی ہے اس کے پرمک تھے اور جب تک وہ تاجیہ کو ٹچ نہ کرے وہاں تک کسی کی دسوی مورم میں ہمت نہیں تھی تاجیہ اٹھانے کی وہ پرمک تھے پہلے وہ جو اٹھاوے چار مینے لگے انہیں پھر ان کے سب بچوں کے چار مینے لگے بھائی اس ٹائب کا بھی مجمع ہمارے یہ آتا ہے مجھے آپ کو نہیں پتا اس لئے سارے مجمع کے ساتھ حسن سلوک سارے مجمع کے ساتھ اخلاق سبرتنا سارے مجمع کو اعمال میں جوڑنا دعوت میں جوڑنا فکروں میں جوڑنا یہ سب ممکن ہے جب میں آپ فکر مند رہے تو اخلاق میں بالکل وقت نہیں کٹنا چاہیے اس لئے ہماری یہاں خطے وار جماعت کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں مکبر ہوتے ہیں ساری نماز سمائک میں ہوتی ہیں اللہ نہ کرے یہ لیٹرک سسٹم میں کہیں بھی گڑ جاویں چالو نماز کے اندر تو لوگ نماز میں امام سے آگے پیچھے نہ ہو جاویں اس لئے ہر خطے وار جماعت کے اندر ایسے مکبر تیہ ہو جاویں کہ جو بروقت تقبیر دینے کی ضرورت پڑھیں تو کیا کریں بولو تقبیر دیکھ کر سارے مجمع کی نماز صحیح کر لیں سمال لیں نماز کو اگر مکبر تقبیر نہیں دے گا تو سارا مجمع پھر تقبیر پڑھتا ہے اور مجمع میں ایک شور بربا ہو جاتا ہے تو تقبیر کرنے والے وہ بھی تیہ ہو مختلف خطے وار جماعت کے اندر جو نمازیں سپاہت ہیں اپنے اپنے خطوں کے اندر ہم نماز کے موقع پر صفوں کو صحیح کرنے والے بنیں صفوں کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے امت نماز تو پڑھتی ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں صفوں کو برابر کرنے میں بہت میرے دوستوں بھائیوں بے فکری ہے مسجدوں میں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صفوں کا بڑا صحیح کرنے کا بڑا احتمام فرماتے تھے آپ اس کے درست کرنے کی بڑی فکر فرماتے تھے عملاً آپ صفوں میں چلتے اور صحابہ کی صفیں درست فرماتے تھے اس کی ترغیب دیتے تھے اور صفوں کے صحیح نہ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعیلیں سناتے تھے ہمارا یہ جو ہمارا پورا جو پنڈال ہے یہ ہمارے بہتر گھنٹے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کے لیے مسجد کے حکم میں ہیں ہمارا مجمع جیسے مسجد کے اندر دنیا کی بات نہیں کرتا ہے اس پنڈال کے اندر بھی دنیا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے نماز کے موقع پر ہمارا مجمع نماز کے اندر مشغول ہو صفوں کو صحیح کریں نمازوں کو صحیح پڑیں یہ نہیں ہے کہ جس کو جہاں جگہ مل جاؤں وہاں پر اپنی رکعات باندھ لیں یہ ہماری کتوار جماعت کو دھیان دینے کی ضرورت ہیں اور یہ پہلے سے جسے نماز کھڑی ہونے کی پانس سات مٹ باقی ہیں پہلے سے پیچھے والوں کو آگے بڑھاتے جامیں تو این نماز کے کھڑے ہونے پر بہت آسانی سے ساری صفیں درست ہو جاتی ہے پہلے سے مجمع کو آگے بڑھاتے جامیں آگے بڑھو فضائل کے راستے سے کہ آگے کی صفوں میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے جو قدم صف کے لئے اڑتے ہیں نماز کے لئے اڑتے ہیں اللہ کی یہاں کتنے مبارک ہیں جو آدمی صف کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا حضیرت کے ساتھ ترغیق آرڈر نہیں حکم نہیں چلانے کا محبت سے چونکہ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں چل بھی نہیں پاتے ہیں ایسے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت محبت سے اپنان سے لوگوں کو لامیں لوگوں کو تسلی دلا میں آپ کا سامان یہاں رہنے ہو دیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ آگے بڑھ جاؤ تو نماز کے موقع پر ہماری خطے وار جماعتیں یہ متحرک رہیں تاکہ پہلے سے ہماری نماز کی صفیں صحیح ہو جامیں اور ایک دو نماز کے اندر آپ ماشاءاللہ اس کی فکر کر لیں گے آنے والا مجمع اس کو سمجھ لے گا اور لوگ ہر نماز سے پہلے پہلے سے صفوں میں آ کر صفوں کو درست کر کے بیٹھیں گے اپنے سامان کے پاس نہیں بیٹھیں گے کہاں بیٹھیں گے بولو صفوں میں بیٹھتے ہیں ایسے ہماری خطے وار جماعت کی ذمہ تعلیم ہوتی ہیں کل ہماری خطے وار جماعتوں کی تعلیم ہوگی ہم طور پر ہماری استعمال میں ساڑھے نو پونے دس بجے تک ہلکے قابو ملانے کی محنت ہوتی ہیں ہماری جماعتوں میں ایسے ساتھی جن کی آواز بلند ہیں کتاب کو اچھی پڑھ سکتے ہیں ایسے ساتھیوں کو جماعت میں مشورے سے کتاب پڑھنا تیہ کیا جاؤں شروع میں تو ایک ہلکہ ہوگا کہ جس میں دس بارہ پندرہ بیس بڑھتے بڑھتے تیس چالیس ہو گئے تو ایک ہلکے میں سب تک آواز نہیں پہنچے گی جن تک پہنچے گی وہ قریب والوں تک پہنچے گی پیچھے جتنا مجمع تعلیم کے اندر بیٹھے گا وہ غفلت کے ساتھ بیٹھے گا آواز نہیں پہنچے گی تو ہماری جماعت اس کا دھیان رکھیں کہ بھئی مجمع بڑھ چکا ہے تو فورا اس مجمع میں سے پندرہ بیس کو لے کر دوسرے گالے کے اندر دوسرا ہلکہ شروع کر دیں پھر بڑھ گیا تو تیسرا ہلکہ کر دیں چوتھا ہلکہ شروع کر دیں پانچوہ ہلکہ شروع کر دیں ساری کتری وار جماعت ایک ہلکے میں بیٹھے اور ہمارے گالوں کا مجمع بھی تو یہ سب کے لئے کافی نہیں ہوگا اور نہ سب تک آواز پہنچائے گا یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں چھوٹے چھوٹے تعلیم کے ہلکے لگیں کیسے ہلکے لگیں چھوٹے چھوٹے ہلکے لگیں تاکہ سارا مجمع تعلیم میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف متوجہ ہو دیان اور توجہ کے ساتھ تعلیم کے درمیان کے اندر تعلیم کی کتاب کو وہ سنیں قرآن کے ہلکے کے موقع پر ہمارا ہر ساتھی ایک ہلکے میں ہو لوگوں کا کلمہ صحیح کریں سنیں صحیح کریں الحمد و شریف سنیں صحیح کریں ہلکوں میں اتنا تو احساس ہو جانا چاہیے آنے والے مجمع کو کہ مجھے میرا کلمہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے مجھے میری الحمد و شریف سریح کرنے کی ضرورت ہے میں جس قرآن کو نماز کے اندر پڑھتا ہوں اور مجھے اس قرآن کے بارے میں یوں اتمنان تھا کہ میں صحیح پڑھتا ہوں آج میں نے ان پڑھنے والے کے سامنے پڑھ کر سنایا تو انہوں نے میری زبرزیر کی بھول نکالی ہے تو یہ اس احساس کو لے کر یہاں سے جاویں کہ مجھے اپنا قرآن صحیح کرنا چاہیے اور صحیح کرنے کے لیے مجھے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے قرآن لوگوں کا سنوی کتاب کامل مکمل ہو جامے حلقے مکمل ہو جامے تو ہمارے ان حلقوں کے اندر چھ سفات کا مذاکرہ ہو تقریم نہ کریں ایمان نماز علم ذکر اکرام اخلاص اللہ کے راستے میں نکلنا اس کو اس کی موٹی موٹی مجمع کے سامنے باتیں بیان کریں اور آخیر کے اندر سب کی تشکیل کریں کہ بھائی یہ صفات اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو بتاؤ اس مجمع میں کون تیار ہے تشکیلیں کریں اور حسنِ ذن کے ساتھ کیسے بولو کہ جنرہ جسے نہ ہوئے آئے چھوڑا بے دیورتی تھیلی لینے گیر جسے ایسا گمان نہ رکھیں ہمارا تو تجربہ ہے اجتماعات کے اندر ایک آدمی دو دن کی نیت سے آتا ہے بات اتر جاتی ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہیں سے چار مینے جاتا ہے وہیں سے کیا جاتا ہے بولو چار مینے جاتا ہے ہمارے تخطور ہمارے بزرگوں کی بات کو سن کر نقد تشکیل ہوتی ہے تو نقد تشکیل کے موقع پر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے چلو میں تیار ہوں نقد جانے کے لئے تیار ہوں افراد نہیں تیار ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری خطے وار جماعتوں کی محنت اور فکر کی بنیاد پر جماعتیں بن جاتی ہیں کیا بن جاتی بولو جماعتیں بن جاتی ہیں اس لئے ہر بیان کے بعد جب تشکیل کا موقع ہوئے ہماری یہاں چار پانچ ساتھ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو تشکیل کے مضبوط ساتھی ہوں ہاں وہ بیٹھ کر لوگوں کا ذہن بناوے تشکیل کے موقع پر تیار کریں ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حلقوں میں ان کی مسجدوں میں ان کے پیچھے محنت ہو چکی ہوتی ہے مزیوار جماعت کے ساتھی ان کے گھروں میں جا کر بیٹھک کر چکے ہوتے ہیں مزیوار جماعت کے اب وہ بات ایک مرتبہ بیٹھک ہوئی ہے دو مرتبہ بیٹھک ہوئی ہے تین مرتبہ بیٹھک ہوئی ہے اوہ بندہ یوں سمجھو کہ تیاری پوری نہیں دکھا رہا ہے یہاں استعمال میں آیا ایک قربانی کا ماحول دیکھا قربانی کی باتوں کو سنا اب اندر کا دل پگل گیا اندر کا دل کیا ہو گیا بولو نہ جانے کا ارادہ ختم ہو گیا اب ارادے بدل گئے جانا ہے بس تھوڑا سا دھکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی حمد افضائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کام ہماری کھتے وار جماعت کے ساتھیوں میں سارے ساتھی مل کر فکر کے ساتھ اے دو تین تین چار چار آدمی کو لے کر بیٹھ کر ان کا ذہن بناوے تو ہمارے ہر گالے سے الحمدللہ ہر کھتے وار جماعت ہمیں یہ دو دین کے استعمال میں سے انشاءاللہ چار چار منہ کی جماعت بنا کر دے دے گی کیونکہ یہ مجموعہ تو اپنے گھروں سے تیار ہو کر آیا ہے ان کا ذہن بنایا جا چکا ان پر محنت ہو چکی ہے اب تھوڑا سا کیا کرنے کی ضرورت ہے بولو دھکا دھکا تھوڑی سی حمد افضائی کے دو بول چونکہ شیطان اپنا کام کرتا ہے تھوڑے سے رائے جیسے ادھر کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتا ہے اب ہماری جماعت کے ساتھیوں نے لے کر ان کو بیٹھے اور ان کا ذہن بنایا سمجھایا بس مسلحل ہو گیا بندہ تیار ہو گیا اور یہ آپ کی کمائی بن جائی آپ جائے نہ جائے چار منہ لیکن آپ کی محنت سے آپ کی فکر سے آپ کی حرکت سے اور آپ کی بیداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ جانے اس مجمع میں نقط کتنے لوگوں کو تیار کر دے گا نقط کتنے لوگوں کو تیار کر دے گا اس لئے ہماری خطے وار جماعت پوری بیداری کے ساتھ کام کرے ایسا نہ ہو کہ خطے وار والوں کو جوڑنا پڑے بھئے کہاں ہے پوچھو ان کو ڈونڈو ہمارا ہر کام یہاں پر مرتب ہونا چاہیے بھئے تیس کی چالیس کی پچارس کی خطے وار جماعت ہیں تو سب چلے نہ جانے کھانے کے ٹائم پر سمجھے نہیں کچھ رہے کچھ جانے باری باری ترتیب بنا دے گا چوکی داری کی ذمہ داری ہوتی ہے کتے وار جماعت کے اندر یہ پنڈال کے اندر کی چوکی داری ایک تو باہر کی چوکی داری ہے اس کی جماعتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ باہر میں لوگوں کی گاڑیاں سامان پارکنگ سب دیکھتے رہتے ہیں ایسے جمان ہوتے ہیں ماشاءاللہ باری باری دو دو چار چار گھنٹے وہ تو بار کی پورے استماع کی حدود میں سب جگہ پر ماشاءاللہ نگرانی کرتے رہتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں یہاں بھی نگرانی ہونی چاہیے اس لئے پوری خطے وار جماعت رات کو سونی جائے گی باریاں تیہ کرے گی دو گھنٹے ہی ہے جیسے وہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر ان کے ساتھی تو دونوں نے بات تیہ کر لی بھئی ایک رات آدھی رات تم جو گو میں عبادت کروں پھر تم جاگنا میں میں سو جاؤں گا ہماری خطے وار جماعت سے پوری ایک ساتھ بستر بچھا کے سو نہ جا میں بھئی آپ کے پندرہ بزگالے تو چار پچھ آدھی تیہ کر لوگ اندر عبادت میں ذکر میں اور ساتھ ساتھ کے اندر نگرانی میں کے اندر رہے چونکہ شکایتیں بات میں آتی ہیں موبائل چلے گئے پاکٹ چلے گئے نیام آدمی آیا استماع کے اندر وہ تو اپنا کرتا نکال کر سو گیا جب میں موبائل ہے بھر قسم کے لوگ آتے ہیں ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اپنی ایمان کی سامان کی خود حفاظت کرے اب نیا آدمی ہے وہ تو ہی سمجھتا ہے یہاں سب فرشتے آتے ہیں کیا سمجھتا ہے وہ تو یہاں سب فرشتے ہوتے ہیں کون کیا کرے گا لیکن اچھوں کے ساتھ بورے ہوتے ہیں اور بورے اپنا برائی کا کام کر کے چلے جاتے ہیں اس لئے ہماری کھتے وار جماعت کے ساتھی اپنے اپنے کالوں کے اندر مشورے سے چوکی داری کے ساتھی تحقل لیں اور چوکی دارے والے بھی باہر نہیں ہیں سمجھتے ہو کہ وہاں جا کے کوئی تاپڑا کریں بیٹھے رہیں یہاں اندر اچھ سمجھتے ہو اپنے معمولات پورے کریں تصویح پورے کریں تلاوت کریں نفل پڑھیں دیکھتے رہیں جاکتے رہیں کوئی بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے سامان کم لے کر آیا ہے کمان کے خلاف سردی پڑھ گئی بھئی کیونکہ کھولے میں تو کوئی گھر پر نہیں سوتا ہے سب مکان کی چھت کے نیچے سوتے ہیں انداز نہیں تھا کہ رات اتنی میدان میں تھنڈی ہو جائے گی تو اپنے کپڑے میں سے کوئی کپڑا اپنا کمبل اپنی چادر اس کو اپنا کمبل اپنی چادر اس کو اس کو اس کو تکیہ کی ضرورت ہم دے دیں ارے بھائی سمجھتے ہو یہ چیزیں ہیں لوگوں کا دل جت لینے کی اخلاق اپنے سامان میں سے کوئی گرم کپڑا ڈال دیا اچھا ہے ٹھیک آپ سو جاؤ نگرانی بھی ہو رہی ہے لوگوں کو ہم سے راہ بھی پہنچ رہی ہیں اور تحجد میں ہماری پوری کھتے وار جماعت اڑ جاؤیں اور ماہول یہ بناویں کہ ہمارا یہ جتنا مجمع ہے یہ فجر کی نماز فجر کا بیان بلکہ فجر کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے بازار میں اپنی ضرورتیں پوری کر کے یہاں پر آ جاؤں تاکہ فجر کے بعد کے عمل میں یکسوئی کے ساتھ یہ شرکت کر سکے اگر یہ ماہول نہیں بنائیں گے تو ہوگا یہ کہ نماز ختم ہونے کے بعد یہ مجمع سیدھا بازار کا رکھ کرے گا ہمارے رکھنے پر نہیں رکھے گا لوگوں کو عادت ہوتی یہ چاہئے گی اور پھر سردی کی راتیں ہیں تو اور زیادہ اس کی رغبت ہوگی تو ہمیں ان کو اس سے روکنا نہیں بلکہ سمجھانا ہے کہ آپ ٹائم جرح بدل دو فجر کی نماز سے پہلے کیا کرلو چائے بسکٹ کرنا ہے تو آپ چلے جاؤ فارغ ہو کے آ جاؤ تاکہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد کی مجلس بہت یکسوئی کے ساتھ سننے کا موقع ملے صبح صادی کے دس پندرہ میٹ پہلے اپنے مجمع میں حرکت پیدا کر دیں تخت والے تو صبح صادی کے بعد ازان دیتے ہیں لیکن خطے والے اپنے مجمع میں اپنے گالوں کے اندر کیا کر دیں بولو حرکت پیدا کر دیں تاکہ مجمع چوکن نہ ہو جاؤں گے حرکت میں آ جاؤں گے پھجر کی نماز کی تیاری کر لیں اور نماز سے پہلے جملہ ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ یہاں کے عمل کے اندر بہت فکر کے ساتھ جھوڑیں کل زونوں کی جماعتیں ہوگی ہو سکتا ہے زون کی جماعت آپ کے پاس آ کر رکی ہو آپ کے گالے میں تو آپ ان کو سمجھائیں بھئی آپ کو دو فجر وہاں پڑھنی ہے یا تخصیص کا اعلان نہیں ہوگا پرسو فجر بات مزیوار جماعتوں کی مدلیس ہوگی سو بھائے دیڑ سو میں عبادت کھانے میں تو آپ اپنے گالے میں دیکھیں مزیوار جماعت کے ساتھیت ان کو آپ بیدار کر دیں بھئی آپ ضرور سے جلدی فارق ہو کر آپ کو فجر وہاں پڑھنی ہے آپ کے گالے میں سٹوڈن آئے ہوئے ہیں آپ کے گالے میں سٹوڈن ہیں یعنی کل اتوار ہیں اچھے کاسے سٹوڈن پہنچیں گے پورے برانس کاتھا میں سے چھپتی ہے اسکولوں کی کالجوں کی تو ان کی کل اثر بات مدلیس وہاں ہوتی ہے اب ظاہری بات ہے ان کو تو مشورے سے ایک بات کہی گئی ہے کہ سارے سٹوڈن اثر وہیں پڑھیں گے ان کے لئے مشورے سے امام بیتے ہوتا ہے وہ ان کو نماز پڑھاویں سردی کا دین ہے چھوٹا سوڑا سا وقت ہوتا ہے اثر مغرق کے درمیان میں اور سال بھر میں ان سٹوڈن سے مخاطب ہونے کے لیے ہمارے بزرگوں کو یہی وقت ملتا ہے کہ سال میں ایک ہی دفعہ اس طرح جوڑ ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے بات ہوتی ہیں تو ہمارے سٹوڈن اگر اپنی یہاں اثر پڑھیں گے رتپنان سے ٹیلتے پہنچیں گے تو ظاہری بات ہے کافی وقت ضائع ہو جائے گا کہ سوار جماعت کے ساتھ ہی اپنے گالوں میں جو سٹوڈن پہنچے ہوئے ہیں ان کو متحرک کریں کہ بھائی آپ لوگ اثر کی دس منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ آپ اثر وہاں پڑھو دیکھو آپ کو وہاں اثر پڑھنی یہاں اثر نہیں پڑھنی وہاں چلے ہمارے گالوں میں کش ٹائب کے لوگ آ رہے ہیں ان تمام پر دھیان رکھتے ہوئے جو جس لائق ہے اس کو وہاں بھیجتے رہو وہ کسی اور باہر کی مدیس کے لائق نہیں اسی کے لائق ہے نئے آتمیت اس کو یہاں جوڑتے رہو اس کا ذہن بناتے رہیں اختلاط کرتے رہیں ہاں اور اس کی تشکیل کر کے اس کو ذہن بناو اس کا کوشش یہ کرنی چاہیے ہر خطیوار جماعت کو کہ ہمارے گالوں میں سے لوگ نقد اللہ کے راستوں میں سے نکلے کروں گے اس کی کوشش کروں گے کہ وہ بھی سنیں تم بھی سنیں وہ بھی چوپ تم بھی چوپ ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے ہاں ہم کو بیکار بیٹھے نہیں رہنا ہے ہم کو تو ہر وقت حرکت میں رہنا ہے ہمارے استعمال کی جان آپ لوگ ہیں ہمارے استعمال کی جان جو ہے نا جان وہ آپ لوگ ہیں یہ استعمال کامیاب کب ہوگا جب یہ مجمع متحرک ہوگا یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا ہر عمل کے موقع پر ہر وقت کے موقع کے نزاکت کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر یہ مجمع حرکت میں رہے گا تو انشاءاللہ آنے والا مجمع بھی آپ کے پیچھے حرکت میں رہے گا آپ کی ذمہ داری ایسی ہیں جیسے اہد کے موقع پر اللہ کے نبی نے پچاس آدمیوں کو پہاڑ پر کڑا کیا تھا کہا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا پچاس کو وہاں ٹھہر آئے لیکن ذمہ داری پورا کردے میں ان حضرات سے چک ہو گئی کتنا بڑا نقصان ہو گیا کتنا بڑا نقصان ہو گیا یہ سارے مجمع کا وقت ہمارے پاس امانت ہے ہمارے بلانے پر یہ مجمع یہاں پر پہنچا ہے ان کی جان ان کا مال اور ان کا وقت ہمارے پاس امانت ہے یہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہم سے وہ چیز لے کر جاویں کہ اس کی روحانیت ان کو ان کو مہنوں تک اپنے گھروں کے اندر محسوس ہو اور وہ اس بات کو تحق کر لے کے نماز نہیں چھوڑنی ہے تعلیم نہیں چھوڑنی ہے گشت نہیں چھوڑنا ہے تین لین نہیں چھوڑنے ہیں مجھے جلدی سے چلا جانا ہے مجھے جلدی سے چار مینے جانا ہے میرے گھر کے ایک ایک فرد کی اللہ کے راستے میں نکالنے کی مجھے ترتیب بنانی ہے ہم اپنے گالوں میں بیٹھنے والے اس مجمع کی اتنی ذہن سازی اتنا پلاویں اتنا بھریں اتنا بھر کر ان کو تیار کریں کہ وہ یہاں سے واپس بھی جاویں تو اس نیت کے ساتھ جاویں کہ مجھے جا کر فوراں جماعت میں نکلنے کا اپنا نظام سوچنا ہے اس کے لئے میرے دوستو بھائیو ہماری نین تھوڑی آگے پیچھے ہوگی کھانا آگے پیچھا ہوگا تھوڑا آرام آگے پیچھے ہوگے یہی ہماری قربانی ہوگی اس لئے ہماری ہمارے ساتھی اپنی قربانی کو دیں اور اس قربانی دیتے ہوئے اپنے مجمع کو راحت پہنچاتے ہوئے عمال میں جھوڑتے ہوئے ان کی تشکیلیں کرتے ہوئے اور ان کا ذہن بناتے ہوئے ان کا اس وقت صحیح وصول کر دے کی فکر کریں یہ بہت بڑی اہم چیز ہیں ہماری فکروں پر سارا مجمع ہے دیکھو باقی جس کے ذمہ جو کام ہے وہ تو آخر تک نبائیں گے یا کھانا پکانے والے بھی ہیں ان کو تین دن تک یہاں آنے کی ان کو فرصد نہیں ملے گی آپ دیکھو ہر اس سے کھانا پکانے والی جو زماعت ہوتی ہیں ان بیچاروں کو تین دن تک یہاں آنے کی یہاں کی ایک پندرہ منٹ بعد سننے کا موقع نہیں ملتا ان کو وہ پورا کام کے اندر ہے صبح کا پکایا اب شام کی تیاری شام کو پکایا اب شام کو پکاتے کھلاتے بارہ بچ جاتے ایک بچ جاتا ہے صبح ناشتے کی تیاری جتنے خدمت کے شرول ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملے گا اور جو ذمہ داری والے ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا آپ کو پورا موقع ملے گا بات سننے کا بات سننے کا اور مجمع کو سنانے کا عمال میں شرکت کا اور عمال میں مجمع کو شرکت کرانے کا یہ سارا مجمع ہمارے پاس امانت ہے امانت سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں اس مجمع کا پورا وقت اصول کرنے کی فکر کریں اس مجمع کو صحیح وقت لگے اس کی فکر کریں مجمع میں نئے قسم کے لوگ ہیں چونکہ ہماری استعمال سے پہلے زونوں کے اندر جماعتیں چلتی ہیں زونوں میں جماعتیں چلتی ہیں تو ان زونوں میں سے ان جماعتوں کو تو ترغیب دیتے ہیں کہ جماعتیں جب کام کر کے واپس آمیں تو چلہ بھر انہوں نے جو محنت ہی کی ہیں دیہاتوں میں ان دیہاتوں سے نئے نئے لوگوں کو استعمال میں لے کر آئے ہیں جماعتیں نئے نئے لوگوں کو استعمال میں لے کر آتی ہیں اب ایسے دیہات سے لوگ آتے ہیں انہوں نے اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع کبھی نہیں دیکھا ہوتا ہے عید کے بھی نہیں دیکھے دیکھا نہیں ہوتا ہے عید کے دن بھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا ہوتا ہے اب بتاؤ ایک دم نیا مجمع اور اس لیٹ جیزہ مجمع ہے کچھ پتہ نہیں ان کو استعمال کیا ہے اب وہ جماعتیں یہاں ٹھہری ہیں ان کے ساتھ وہ مجمع ٹھہرا ہے تو وہ جماعتیں جیسے ان پر محنت کرتی ہیں ہمارے کھتے وار جماعت کے ساتھ بھی کیا کرے بولو ان کے معابین بن جاوے ان کے مددگار بن جاوے معابین بن کر مددگار بن کر اس نے مجمع کو لے کر بیٹھیں ان کا نام ٹھام سرنامہ کام پوچھیں اپنے سے مانوس کریں اپنے ساتھ کوئی ناشتہ وغیرہ ہے یا باہر سے کوئی ناشتہ لے کر آ کر ان کو یا خلا پلا کر مانوس کر کے ان کو بھریں ایسے لوگ ہیں پانچ گھر مسلمان کے جس گاؤں میں دس گھر مسلمان کے بارہ گھر ہے پندرہ گھر ہے ان کے گاؤں میں تو جماع بھی نہیں ہوتی ہے مجزید بھی نہیں مدرسہ بھی نہیں پانچ وقت کی نماز بھی نہیں ہوتی ہیں اب ایسے دیاتوں سے دو آدمی چار آدمی پانچ آدمی تو بہت مرتبہ اگر ان کا استقبال نہیں ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہماری جماعتوں کے ساتھی اپنایت کا معاملہ نہیں کرتے ہیں تو وہ مجمع اندر وحشت کھا جاتا ہے ان کو وحشت لگتی ہے اتڑا پند ہو جاتا ہے ان میں اس لئے یہ وحشت نہیں ہونی چاہیے وہ ہم سے اتنے یہ دو دن کے اندر مانوس ہو جاویں کہ بعد میں ان کے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ عامال کا دروازہ کھل جاویں یہ دو دن میں اتنے تیار ہو کر جاویں یہ اپنے گاؤں میں نماز شروع کر دیں اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دیں اپنے گاؤں میں گش شروع کر دیں اپنے گاؤں میں جماعت کا استقبال شروع کر دیں اور پھر کبھی ان کو اس قسم کا موقع ملے تو وہ خود بھی آوے اپنے ساتھ پانچ پچیس نئوں کو لے کر آوے یہ ہماری یہاں جو ہے نے استماعت یہ جو مجمع آ رہا ہے بیس ہزار نے پچیس ہزار یہ کوئی پہلے دن سے آیا ہے آپ اپنے بڑے بڑوں سے پوچھو سابر کٹھا میں بناس کٹھا میں میسانہ میں ہماری اختتوں علاقوں میں شروع میں جب استماعت ہوتے تھے نے تو یہ ہماری جو عبادت کا بنی اتنا پورے زیلے کی استماع کا پنڈال ہوتا تھا پورے زیلے کی استماع کا پنڈال اتنا ہوتا تھا لیکن جو لوگ استماع میں آتے تھے وہ لوگ نئے لوگوں کو تیار کرتے تھے جو نئے تیار ہو کر جاتے تھے وہ دوسروں کو تیار کرتے تھے پہلے ہر تین مہینے میں پنجو کوشا کا استماع ہوتا تھا تو وہ ہر تین مہینے کی محنت میں نئے نئے لوگ نئے نئے لوگ نئے نئے لوگ اب چونکہ مجمع بہت بڑا ہو گیا انتظام بہت بڑا ہو گیا تو تین مہینے میں کرنا دشوار ہے اس لئے سال میں کر دیا اس کو تو ہماری محنت تو میرے بھائیو یہ ہونی چاہیے اس مجمع پر وہ محنت ہو مانوس بستیوں کے غیر مانوس بستیوں کے نئے مجمع پر پرانے مجمع پر ان کو یہاں سے ایسا تیار کر کے ہم بھیجیں اور اتنا ان کو عمال کی فضیلت تردی بھر کر بھیجیں یہ گھروں بر جانے کے بعد نمازوں کے پابند بن جامے کیا بن جامے بولو نمازوں کے پابند بن جامے یہ گھروں کے تعلیم کے پابند بن جامے یہ مسجدوں کے گشت کے پابند بن جامے ہاں یہ اپنے سوروزہ ہر مہنے پابندی سے لگانے والے بنے اور یہ بھی ہماری طرح محنت کرنے والے بن جامے یہ بھی کیا ہو جامے ہمارا یہ کام متعدی ہے پھیلنے والا کام ہے ہمارا یہ کام ایک جگہ ٹھیراو نہیں رکھتا ہے جماؤ نہیں رکھتا ہے یہ فیلتا رہتا ہے اور اس کو فیلانے کا راستہ یہی ہے کہ ہر پرانا نئے کا اکرام کریں نئے سے اخلاق سے برتیں اس کی ذہن سازی کریں اس کو لے اپنا یسے اس کو محبت سے لے قریب کریں وہ تیار ہو جائے گا وہ دوسروں قریب کرے گا ایسے ہوتے ہوتے تیس چالیس سال کے اندر یہ مجمع آ رہا ہے خالی ایک استماع کے نام پر لوگ دو دین کے لیے اپنا دھنڈا اپنا کاروبار رکشہ پھیری لاری ٹیمپا نوکری سب بن کر کے آ جاتے ہیں یہاں ورنہ کسی کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے تو بھی بہانے نکال دیتے ہیں بہو کام ہوتے ہیں ہمارا شادی بنا ہوا ہے بہانے نکال دیتے ہیں شادی میں کیوں بھائی دھنڈا نہیں چھوڑنا ہے لاری نہیں چھوڑنی ہے ٹیمپی نہیں چھوڑنی ہے پھیری نہیں چھوڑنی ہے جوب نہیں چھوڑنی ہے چھوٹی نہیں لینی ہے سمجھا دیں گے اس کو کوئی نوکوئی بہانا نکال کر سمجھے لیں لیکن استعمال کی عظمت ہے لوگوں کی دلوں میں کہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے اللہ کے نیک بندے آتے ہیں نیکی اور بھلا کی باتیں ہوتی ہے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے ایک بہت بڑا مجمع دعا کی نیت سے ہمارے یہ آتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا آپ دیکھو کس نے بڑے مجمع کی آمین مل جائے گی چلو بھائی جو جس نیت سے آج آمیں سب قبول ہے ہمارا کام تو دوبی کا گھاٹ محسوس صاحب عبداللہ نے فرماتے تھے یہ تو دوبی کا گھاٹ ہے یہ کیا ہے بولو دوبی کا گھاٹ ہے دوبی کے گھاٹ پر تو بادشاہ کے کپڑے دھلنے بھی آویں اور بھنگی کے کپڑے بھی دھلنے آویں ہماری اس محنت میں ہر قسم کا آدمی لگے گا سیڑ صاحب بھی ہوں گے اور مزدور صاحب بھی ہوں گے محلے کے ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے انجینئر صاحب بھی ہوں گے اور اس محلے کے اندر ایک دم کیا ہے روز لاکر کھا کر کھانے والا آدمی بھی ہوگا جس کو کچھ قبر نہیں وہ جمعہ پڑھنے کے سوا کچھ اور جانتا نہیں بس وہ دو رکعہ جمعہ کی پڑھتا ہے اس کے سوا اس کو کچھ قبر نہیں اسلام کی دین کی یہ اس قسم کا تمام قسم کا مجمع آتا ہے اس لئے آپ حضرات بہت سعادت مند ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بیٹھے بٹھا اس مجمع پر محنت کرنے کا موقع دیا ہے کیا دیا ہے بولو محنت کرنے کا موقع دیا ہے آپ حضرات کو اس لئے سارا مجمع استعمائی عمل کے موقع پر استعمائیت کے ساتھ دھیان توجہ کے ساتھ ہمارے استعمائی عمال میں شرکت کرے یہاں بیان ہو رہا ہے چار آدمی وہاں بھی اس سے ڈالے دو وہاں ٹولہ بن کر باتے کر رہے ہیں تین وہاں اپنی مدلی جمع کر بیٹھے بات کر رہے ہیں بھئی ہم دیکھیں گے ہم محبت سے سمجھائیں بھائی ساپ یہ دیوست نو استعمائی چھے آپڑے دیا آوے تو پری آہو تو ہمارے جو ہوئے تو بھئی 2024 نا کلینڈر مجھو ٹائم مل سے کم نے تا میابی جو آپڑے استعمائی آوے لیا چھے آپڑے دین نی بات سمبڑوں ماتے آوے لیا چھے چالو باتوں تو فری پڑوں تھا سے باتوں کر رہے ہیں بھائی ٹائم مل سے آپڑے آئی اللہ وارانی دین نی کیمتی بات سمبڑوں ماتے کیا لیا موقع مل سے محبت سے ان کو یعلا دی منت سماجت کر کے آج ہی جی سے آرڈر نہیں یوں نہیں چل چل احسانے اس کو بڑا دیا دیا مجمع میں جو ہے دیکھا یہ جاتا ہے اکثر استعمائت نے کہ چند گالوں تک تک ایک مجمع سکون سے بات سنتا ہے ہے نا اور پیچھے کیا ہوتا ہے کوئی بھی سرفر لیٹا ہوا ہے دو پانچ کے ہلکے بنے ہوئے ہیں کوئی آڑے ٹیڑے پڑے ہیں اپنی اپنی باتوں میں ہیں موبائل میں لگے ہوئے ہیں سارا مجمع پیچھے غفلت میں وہی سمجھتا ہے کہ آواز تو ہمارے کان میں آ رہی ہے بیان کی آواز تو ہمارے کان میں آئی رہی نہیں ہم بیان میں شریک ہیں وہ بیان میں شریک ہے بتاؤ بیان میں شریک ہے نہیں ہے ادماعی سوال سارا اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتا ہے اور نکل جامے تو پھر اس کو وہاں اس کا وقت صحیح لگنے نہیں دیتا ہے ادماعات ہو جاتا ہے ہماری دعوت پر لیکن وقت صحیح نہیں لگتا ان کا ونہ یہ کام تو ایسا ہے کہ تین دن آدمی کے صحیح عمال کے ساتھ فکر کے ساتھ لگ جامے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جامے اس کی قایہ پلڑ جامے آدمی پوری زندگی کی گفلت سے سچی توبہ کر لے ویں ہماری تو یہ محنت ہے یہ سمجھ میں آ جامے رہے تین دن میں تو آدمی زندگی پر کی گفلت سے توبہ کر لے اور ایسی ہزاروں کار گداریاں ہیں کہ تین دن لگے سمجھ میں آگئے آدمی نے توبہ کر لی گفلت سے تو ہم کو تو بیٹھے بیٹھائی کمائی کرنے کا موقع ہے ایک آدمی ہماری مہنت سے نمازی بن گیا بولو کس کی کمائی میں ہے کسے وار جماعت کی کمائی میں ایک آدمی میرے بھائیوں گھر جا کر تعلیم میں بیٹھنے والا بن گیا یہ آپ کی کمائی ہے ایک آدمی گھر جانے کے بعد گناہوں سے توبہ کرنے والا بن گیا یہ آپ کی کمائی ہے ایک آدمی گھر جانے کے بعد سچ بولنے والا بن گیا تو کیا ہے یہ آپ کی کمائی ہے کس کی کمائی ہے بولو آپ کی کمائی ہے کیوں ہے آپ نے اس کا وقت صحیح لگوانے کی فکر کی اکرام سے اخلاق سے محبت سے اس کا وقت استعمال میں صحیح لگے اس کی ہماری خطیوار جماعت نے فکر کی تو یہ جتنا مجمع میرے بھائیوں یہاں سے جس ازمیرادوں کے ساتھ اور جن بھلے کاموں کو کرنے کی نیت کے ساتھ گھروں پر لٹے گا اور گھروں پر جانے کے بعد اس پر جتنا وہ مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوگا یہ سارا عجر و ثواب آپ کی خاتے میں اللہ لکھ دے گا یہ آپ کے خاتے میں لکھے گا ہاں ہمارا کام تو یہ ہے بیٹھے بیٹھے کمائی کرنے کا بیٹھے بیٹھے آخرت کمانے کا کرنے کا کہ ہماری قبر کا اجالہ ہے ہماری آخرت کی کمائی ہے ہماری جنت کا یہ راستہ اور دروازہ ہے یہ اتنے مسلمان آئیں گے یہ سب پشا اللہ صحیح رخ پر آ جاؤں اور یہ اپنی بستیوں میں جا کر پھر محنت کریں گے اپنے محلوں میں محنت کریں گے اپنے محلوں میں بستیوں میں علاقوں میں چل پھر کر وہ محنت کرنے والے بن جائیں گے آپ نے دو پانچ کو تیار کیا دو پانچ نے دوسرے پانچ دس کو تیار کیا اس لئے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں میرے بھائیوں خالی بیان سنانا مقصود نہیں ہے یہ مجمع یہاں ہی صحیح عمال کے ساتھ صحیح فکروں کے ساتھ صحیح ایک روح کے ساتھ ایک دھون بنا کر ایک دعوت کی مقام کی فکروں کو لے کر اپنے مشاء اللہ یہ ہمارے گالوں کے اندر رہیں اور جب دعا کے بعد یہاں سے لوٹیں تو وہ اسی فکر کو لے کر اپنے گھروں پر لوٹیں اور گھر پر جاننے کے بعد اس کو کرنے والا بن جاوے اور اس کے دل میں اس کی تڑپ اور چسک پیدا ہو جاوے کہ نہیں یہ مجمع جو اللہ کے راستے میں یہاں سے نکلا ہے چار چار مینے کے لئے مجھے بھی اس مجمع کی طرح کیا کرنی چاہئے ولو چار مینے نکلنے کی میری خود کی ترتیب بنانی چاہئے گھر جاننے کے بعد وہ اپنی چار مینے کی ترتیب بنانے کے بارے میں فکر مند ہو جاوے ہاں ہماری خطے وار جماعتوں کو ان تمام چیزوں پر پورا پورا دھیان دینا ہے ہماری خطے وار جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ تخت کی جماعت کے ساتھ پورے پورے منسلک رہیں گے پورے رابطے میں رہیں گے یہاں جو تخت کی جماعت ہے اس کے ساتھ پورے رابطے میں رہیں گے کوئی بات ہے یہاں آپ حضرات پوچھیں ہر خطے وار جماعت کے ساتھ اپنی کتاب ہونی چاہئے فضائل عامار یہاں کی مسجدوں کی نہ لاؤیں گاؤں کی وہ تو مسجدوں کے لئے وقف ہوتی ہیں وقف کی چیزیں بال لانے کا حکم تھوڑا ہے وقف کا قرآن نہیں لات سکتے وقف کی کتابیں باہر نہیں لات سکتے تو آپ لوگ سب کتابیں لے کر آئے ہو کون کون کتابیں لے کر آیا ہے یہ تخت والوں کے باس اتنی کتابیں تھوڑی ہوگی کہ آپ کو دیں گے وہ تو ہر کتے وار کو اپنے گھر سے کتاب لے کر آنا چاہئے اپنے گھروں کی کتاب لے کر آنا چاہئے فضائل عامار پہلا حصہ فضائل عامار دوسرا حصہ مسجدوں کی کتابیں نہ اٹھاویں مساجد کا عامار تو لوگوں نے مساجد کے لئے وقف کیا ہوتا ہے استعمال کے لئے نہیں نئے ہیں تو آپ کے آنے والے مجمع کی پاس سے فون کر کے آپ منگوالے کتابیں تاکہ ہر کتے وار جماعت کے ساتھ کئی کتابیں ہو چار سیٹھ پانچ سیٹھ ہو چار ہلکے لگانے پڑتے ہیں پانچ ہلکے لگانے پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھ ساتھ ہلکے لگانے پڑتے ہیں تعلیم کے موقع پر یہاں سے اعلان ہوتا ہے فوراں ہماری کتے وار جماعتیں حرکت کے اندر آ جاؤں وہ ان سے برابر رابطے کے اندر رہیں گے وہ حضرات کہیں پھر ساڑھے نو بجے شروع کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سواہ نو بجے برابر حرکت میں آ جائیں گے ساڑھے نو کا مطلب آپ ساڑھے نو بجے حرکت میں آئیں گے تو کیا ہوگا جڑتے جڑتے لوگوں کو دس بجیں گے کیونکہ لوگ ناشتہ کر کے آئے ہیں سوئے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں کچھ گم رہے ہیں کچھ دیر لگتی ہیں ہم پندرہ بیس میٹ پہلے حرکت میں آ جائیں گے تاکہ ہمارا مجمع سکون کے ساتھ وقت کے عمل کے ساتھ جڑ جاؤیں ہر عمل کے دس پندرہ میٹ پہلے ہماری کتے وار جماعت بیان ختم ہو جائے نماز کی تیاری کے لیے ان کو سمجھاویں بھائی سب کو موقع ملے گا جب تک آپ لوگ فارق ہو کر یہاں سے نہیں نکلیں گے آپ لوگ فارق نہیں ہوں گے وہاں تک یہاں پر نماز نہیں کھڑی ہوگی تو پیچھے سے مجمع اٹنا شروع ہماری کتے وار جماعتی جو پیچھے کے حلقوں میں ہیں شروع سے مجمع کو آگے بڑھاویں تشکیل کے موقع پر مجمع کو جمعویں ایک ایک گالے میں ہمارے دو دو تین تین ساتھی بیٹھ جاؤں ہیں پھیل کر بیٹھ جاؤں ہیں تین ساتھی چار ساتھی گالوں میں پھیل کر بیٹھ جاؤں ہیں یہ نہیں کہ ہماری کتے وار جماعت نے دو گالوں پر قبضہ کر دیا مجمع پورا الک بیٹھا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھیں گے تشکیل کے موقع پر ان کو جھم تشکیلیں کریں گے کوئی اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بٹھا دیں گے محبت پیارت نہیں بھائی تمہیں نہ اٹھ جائے تمہیں اٹھ سوز بھی ہے تمہیں جنہوں اٹھ سے ناکہ مجمع مانی لائن لکھ سے اٹھوانی تمہیں بیسی جاؤ سانتی دی بیسی رو آپ نے بدانو ٹائم مر سے فارق ثوانو نمات دی تیاری یہ ساری چیزوں پر ہماری خطے وار جماعت کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کریں گے انشاءاللہ دعا ذکر کی جماعت بھی ہوتی ہیں ہمارے استعمال کے اندر اس سے بھی گدارش ہیں یہ ماشاءاللہ یہ تو ایسا اپنے آپ کو سمجھے جیسے وہ اعتقاف میں ہے وہ اعتقاف کے اندر اس پنڈال کے اندر ہمت ہو تو روزے کے ساتھ رہے ہمت ہے تو روزے کے ساتھ دو دن رہے نہیں ہمت ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں اپنی ضرورت کے لئے باہر چلے جائیں جیسے معتقیب جاتا ہے پھر باہر اندر آ جائیں استعمالی عمل کے اندر وہ اپنے ساتھ مجمع کے ساتھ استعمالی عمل میں جڑ جائیں گے اور استعمالی عمل ختم ہونے کے بعد وہ اپنے انفرادی عمال میں لگیں گے دعاوں میں لگیں گے ہاں وہ جماعت بھی رات کو کچھ حصوں میں باڑ دیں کچھ حصوں میں باڑ کر ایسی شکل بناویں کہ اس جماعت کا ہر فضر رات میں عبادت کرنے والا ہو راتوں میں رو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو استعمالی کی کامیابی کے دعائیں کرنے والا ہو اور رو کر اللہ کو منانے والا ہو یہ دعا ذکر کی جماعت تو ہمارا پورے استعمال کا پاورہ ہوس ہے یہ روئے دھوئے اللہ کو منانویں یہ جتنی اللہ کی طرف متوجہ ہوگی انشاءاللہ استعمال کے اندر اتنی خیر برکت ہوگی اتنی نورانیت ہوگی اتنی انشاءاللہ روحانیت ہوگی اور اتنائی اللہ کی رحمتیں اور حتی اللہ شانو کا فضل و کرم ہمارے استعمال کی طرف متوجہ ہوگا تو کرتے ہو سب نہیں انشاءاللہ اور باہر کا مجمع جوڑنے والی جتنی جماعتیں ہیں جن کو الگ الگ جگہوں پر دو حصوں میں ٹھہرا گیا ہے یہ باہر کے مجمع جوڑنے والی جماعتیں بھی اپنی ماشاءاللہ ہر عمل کے بعد ہمارا جتنا مجمع خصوصا مغری کی بیان کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ دیکھو مجمع چلنا شروع کر دیتا ہے باہر پین ڈال کے باہر لوگ کھڑے کھڑے ٹولے بر کے باتیں کرتے رہتے ہیں رشتہ دار ملتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں یار دوست ملتے ہیں الیک سلیک کرتے ہیں ملنا جلنا اب اس پہ لوگوں کا کافی وقت دائے ہو جاتا ہے یہ مجمع جوڑنے والی جماعت تین تین کی جماعت بنا کر سارے مجمع کو اندر عمال میں شرکت کروا گئے سارے مجمع کو بھائی سمیہ یہاں واتو کڑوا ماتے نتی آویا اپنے بدا تو دیننی وات سمڑوا ماتے آویا چھے دیننی وات باہر نتیج ہتھی اندر تھے رہی لی چھے اپنا بزرگو اندر دیننی وات اپنا سمڑایو رہی لیا چھے اپنا ماتے پیس چل دور تھی سفر کری نہیں آویا چھے کہ اپنا دیننی بھی باتوں سمڑھئے یہ ایسا کہ محبت پیار سے اکرام سے مجمع کو کام بیجے بولو بھومینر پاڑے وہاں بھائی چالو اندر بھومینر چالو اندر شور نہ کریں شور انتشار سے کوئی نہیں جاتا ہے وہ تو جماعت کی شکل میں تین تین آدمی جا کر جہاں ٹولا بیٹھا ہے یا جہاں کنجلو کھڑے باتیں کر رہے ہیں محبت پیار سے اکرام سے لوگوں کو سمجھا کر اندر اور دیمے دیمے سارا مجمع میرے دوستو بھائیو اللہ کے جس کو کوئی ضرور ہو تو پیشہ پکھانے کی وضو کی وہ باقی سارا مجمع متوجہ ہو جائے کہاں پر بولو ہم آنے کہ اس موقع پر ہمارا بازار بند ہوتا ہے کھانے کا زون بھی بند ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہے کوئی چیز باہر نہیں بس ایک شوق ہے بہت دنوں کے بعد جمع ہوئے تو بیٹھ کر باتیں کریں کھڑے ہو کر باتیں کریں شیطان پتہ نہیں کس زکوصلے میں لگا دیتا ہے کہ آدمی آنے کے بعد بھی اپنے وقت کی قدر نہیں کر پاتا ہے بغضائے کر دیتا ہے اس لئے یہ مجمع جڑنے والی جماعتیں جو دونوں سیروں پر بنی ہوئی ہے یہ مجمع جڑنے والی جماعتیں پہلے سے ایکٹیو رہیں یہ اپنی مغرب کی نماز کے بعد مختصر سنتیں پڑھنے کے بعد سارا مجمع شروع سے ہی عمال کے اندر جڑے باہر نکلنے کی مجمع میں فیضا نہ بنیں اور باہر نکلا ہوا مجمع جلدی سے اندر جڑ جاویں اس کی محنت اور فکر میں رہیں یہ جماعت چاروں طرف فیل جا جان جان لوگ بیٹھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں وہ تمام جگہوں پر فیل کر جماعت کام کرے گی مجمع کو جوڑتے رہیں اندر بھیجتے رہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں محبت پیار سے ان کو اندر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے دریئے سے ہمارا سارا مجمع کا وقت صحیح وصول ہوگا ہمارا مجمع اپنا بہتر گھنٹہ چوپ اٹھالیس گھنٹہ فارغ کر کے ہماری دعوت پر استعمال کے اندر آیا ہے یہ یہاں سے بہت کچھ لے کر جائے گا یہ بہت کچھ یہاں سے اپنی نیتوں کو ارادوں کو بدل کر جائے گا آدمی کا وقت جب صحیح لگتا ہے تو میرے بھائیوں دین کی باتیں دینوں کے اندر اثر کیے بگر نہیں رہتی ہے آدمی مہدی ہاتھ پر لگاوے ہوئی ہے نا دس منٹ لگاؤ دس منٹ پھر دھو ڈالو تو میرے بھائی اپنا رنگ چھوڑ کر جاتی ہیں دس منٹ ہاتھ میں لگی ہوئی میرے بھائی کیا کر کے جاتی بھولو رنگ چھوڑ کر جاتی ہیں ایک آدمی اٹھالیس گھنٹے اگر اس ماحول کے اندر اپنا صحیح وقت لگاتا ہے انشاءاللہ اس پر ضرور زندگی کے اندر اثر ہوگا ہاں وہ زندگی میں بہت سی نہ کرنے کی چیزوں کو توبہ کر کے یہاں سے جائے گا اور بہت سی چیزیں جو کرنے کی ہے جس کے بارے میں آج تک زندگی میں غفلت ہیں آدمی اس کا تہیہ کرے گا پکہ ارادہ کرے گا اندر سے عزم کر کے اپنے گھر کو جائے گا کہ آج کے بعد کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑنی ہے کوئی نماز تکبیر اولہ کے بغیر نہیں پڑنی ہے آج سے صبح شام کی تصویح نہیں چھوڑنی ہے آج سے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا ہے آج سے مسجد کا گش نہیں چھوڑنا ہے آدمی اندر سے تیہ کر کے اس کو پہنچے گا اس لئے یہ سارا مجمع میرے بھائیوں یہ تہیہ کرے گا جب اس کا وقت صحیح لگے اور ان کا وقت صحیح لگوانے کی ذمہ داری کس کی بولو ہمارے ان کھتے وار جماعتوں کے ساتھی کیے ہاں اس لئے نماز کے موقع پر بیان کے موقع پر تشکیل کے موقع پر تعلیم کے موقع پر اور اپنے انترادی عمال کے موقع پر ہماری جماعت ماشاء اللہ چوکر نہ رہے بیان کے بعد پوری کھتے وار جماعت جوڑ جاؤں رہے بیٹھ کر مشورہ کر لیں بھے آج کس طرح کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے مشورہ کر لیں ایک نظام بنا لیں پورا کہ بھے صبح کس طرح کرنا ہے صبح اٹھنے کے بعد پورے دن کو کیسے پورے مجمع پر اپنے گالوں کے اندر آئے ہوئے مجمع پر محنت کر کے کیسے تیار کرنا ہے ساری چیزیں ماشاء اللہ بیٹھ کر مشورہ کر لیں ہر گالے میں تین چار تین چار تین چار ساتھی اپنے بستر کے ساتھ قیام کرے کیسے قیام کرے بھرو بستر کے ساتھ تین چار ساتھی بستر اس میں ہیں اور ان گالوں میں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں اب ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بات چیز پانی پیلانا چائے پیلانا چلانا نشتا خیر خبر یہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہیں کروں گے اس طریقے سے انشاءاللہ اور کون کون کرے گا اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان فرما آپ کے پاس آپ بیٹھ کر پورا مشورہ کر لیں اپنا پورا نظام سوچ لیں ہمارا مجمعہ تو اثر سے آنا شروع ہو جائے گا ہمارا مجمعہ کیا ہوگا بولو ہم نے اثر سے دعوت دی ہیں مجمعہ تو انشاءاللہ اثر سے آنا شروع ہو جائے گا مغرق کے اندر اچھا خاصا مجمعہ بیانوں کے اندر ہوگا ہے نا اور پہلا دین ہوگا مغرق کی نماز کے بعد ایک عام تشکیل کا تو اس مجمعہ میں جو لوگ جماعتوں میں جانے کے لئے تیار ہو کر آئے ہیں ان کو تو کھڑا کر ہی دے آپ لوگ کہ تمہارے دو جوان اچھے تمہیں عبات ہی جاؤ عبات ہی جاؤ تمہیں عبات ہی جاؤ اللہ بھی جانے توفیق آپ سے اس کے لئے باقی جو مجمعہ ہے اس پر محنت کریں تشکیل کے موقع پر حلقے بنتے ہیں کیا بنتے بولو حلقے بنتے ہیں ہاں ان حلقوں میں ہمارا ایک ایک ساتھی بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر جتنے حلقوں میں لوگ بیٹھے ان تمام کی ذہن سازی کریں ایمان کی بات کریں آخرت کی بات کریں ذہن سازی کی بات کریں تیار کریں تقادے پر حمد دلا میں تو مشاء اللہ حلقوں میں سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لئے اور چار چار منہ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے